آج کل سب کچھ ذرا تھوڑا تیز چل رہا ہوگا بہت ابھی ہمارے ساتھ تو تیز تیز تو is not a right to it ہمارے ساتھ تو جیسے کہتے ہیں کہ وہ جیٹ انجن لگا ہوا ہے سب چیزوں میں بلکل اور ہم چونکہ ایک ایسے فیز میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہمیں it's a unique kind of experience کہ ہم ایک پارٹی تھے اور بڑی پارٹی تھے اس کو مرش کیا ہے اور اس کے انجار انسانوں کا جو نا آپس میں ملنا اور اس کو آتی ہوگی آتی ہے but جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ with patience اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اپنا objective clear ہے تو پھر جو ہے آپ overcome کر لیتے ہیں اس کو تو آپ لڑائیاں جو ہیں وہ آگ شاگہ کے کوئی لگتی تو آپ ان کے اوپر آکے پانی پھیک رہے ہوتے ہیں ہم کچھ کرتے ہیں کہ آگ لگے ہی نا آگ ہم کچھ کر رہے ہیں آگ لگے نا وہ instrument ہی آپس میں نہ ٹکرائیں جس سے آگ لگنے کا خطش خطشہ ہو ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کہ we have been الحمدللہ successful successful بہت اچھی طریقے سے تو let's see but it's a very pain taken effort آپ کو آپ کا خون جلتا ہے آپ کا بہت سبرازمہ ہے بہت کام اب صبح مطلب آپ کا ٹائم کیا ہوتا ہوگا صبح اٹھتے ساتھ ہی کام شروع ہو جاتا ہے نہیں میری 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 میں دو تین فیزز ہیں میرے اٹھنے کے اور سونے کے ہاں ہاں دو تین فیزز ہیں فیشمن ایپس لیتے ہیں ہاں دو تین فیزز ہیں قسطوں میں میں سوتا ہوں قسطوں میں میں اٹھتا ہوں اچھا تو وہ رات کو آٹھ گھنٹے کی نیند پوری کیا ہوں نہیں نہیں آٹھ گھنٹے کی نیند تو جس دن میں نے پتہ نہیں I don't remember کہ کب میں نے آٹھ گھنٹے کی نیند پوری کی ہو I don't even remember I don't seriously I don't remember پتہ نہیں شاید جہاز واضح تو رات کو جب دنیا سوئی بھی ہوتی تو کون سے کام ہوتے ہیں دیکھیں ایک تو ہمارا اٹھنا ہوتا ہے تھوڑا سا نماز ہماز پڑھ لیتے ہیں تو میں اگر فرض کریں سو رہا ہوں کہ ایک بجے جیسے کر رات میں سویا تو آج کل علام ہے پانچ بجے کا اور جو پھر پانچ بجے اٹھ جاتے ہیں تو ایک سے پانچ کا مطلب چار گھنٹے تو اب وہ پانچ بجے اٹھنے کے بعد وہ سارے کرتے کراتے جو وہ پھر صبح ہوتے ہوتے وہ بجاتے ہیں تقریباً پونے نو نو کا ٹائم ہو جاتا ہے صحیح ان نو بجے تک تو تقریباً یہ بالکل اور اس کے بعد اگر کوئی دن میں میٹنگ ہوئی گیارہ بجے بارہ بجے تو پھر تو آپ وہ اس پہ لیکن اگر فرس گرنے کے دو ڈھائی بجے تک کچھ نہیں ہے تو پھر دو گھنٹے ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا ایک نیب آ جاتا ہے بیچ میں نو سے دس دس سے گیارہ اس طرح کا کچھ آ جاتا ہے پھر اڑ جاتے ہیں پھر جب نکل گئے گھر سے تو وہ گھر سے تو چار گھنٹے اگر وہ اور ہارڈلی کبھی ایک گھنٹہ یا کبھی دو گھنٹے میکسیمم چھ گھنٹے میکسیمم چھ گھنٹے یہ نیند ہے پوری اور پھر اس کے وقت جب نکل گئے تو پھر تو اس کے بعد پھر دو پہر میں کبھی آج تک سونا ہوں انرجی مینٹین کرتے ہوئے مجھے تو بڑا جیب ہوتا ہے اگر میرے آٹھ گھنٹے پورے نہ ہو تو سارا دن ایک عجیب سا کوئی سلو سا میں چل رہا ہوتا میرے دماغ بھی نہیں صحیح میرے ساتھ تو میرے ساتھ تو اب یہ ہو گیا ہے کہ میں شاید اب اگر گولیاں لے کے بھی سونا آٹھ گھنٹے تو میری چھ گھنٹے پہ پانچ گھنٹے پہ آگ کھل جائے گی اچھا ہاں میں آٹھ گھنٹے سو ہی نہیں سکتا بیچہ نہیں سکتا آپ کو کچھ کرنے کی بیچہ نہیں کچھ لگے گا یا کچھ غلط ہو رہا ہے میں کچھ کر رہا نہیں کچھ غلط ہو رہا ہے اصل میں it's not just a matter I mean it's been ages actually it's been decades I mean since like I would say کہ بھئی it's been 80, 90, 88 90 سے یہ حالات ہیں ہمارے 90 سے 90 سے تقریباً یہ حالات ہیں اس طرح کے تو نہیں لیکن رات جاگنے والے حالات تو ابھی میں اس کو ڈانٹ رہا تھا علی کو آنے سے پہلے ابھی وہ سائیات اٹھا رہے ہیں نہیں اب اس کو اگر صبح بارہ بجے آنا ہے تو اب یہ رات سو کے اٹھنے نہیں اٹھ سکتا یہ اس لئے کہ اس نے سونا صبح جو ہے وہ جا کے صبح جا کے سونا یہ دونوں بیٹھے ہیں میں نادر اور یہ دونوں اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اب میں نے کہا اب تم آج بھی رات جاگے ہو اور اب یہاں پر اب تم دو دن تک میں اس کو ڈھونڈ نہیں سکتا یہ سو رہا ہوگا تو میں نے کہا یہ تو نہیں چل سکتی ہی ساری تو ابھی میں نے کہا اچھا یہ ابھی رات آپ کو دیا اللہ تعالیٰ نے سونے کے لئے دن آپ کو کام کے لئے دیا ہے تو نیچر کی اگینس جب آپ جائیں گے تو وہ تو بڑا میں نے بڑے سالسر ایسے ہی کیا کیونکہ میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں رات کو لکھائی کرتا ہوں تو میں ساری ساری رات کام کرتا رہا تو صبح کے نو بجے جا کے مجھے نیند آئی میں نے لکھ لیا پرچاپنا ہو اور میں سو جاتا تھا تو وہ ہوتا کیا تھا کہ لگتا تھا کہ آپ کوٹا پورا کر لوگے دن میں سو کے لیکن کوٹا کبھی پورا نہیں ہوتا نہیں نہیں آپ دس دن بھی سویں وہ آپ کے ہلکے آجاتے ہیں نہیں دس دن بھی کنٹینیو سویں اور آپ ایک رات نہیں سویں آپ you cannot cover cover that that one night sleep اس لیے یہ نیچر ہے نا نیچر نیچر نے آپ کو جس اس کا ایک الگ اس کی آپ کی بارڈی جب سورج نکل جاتی ہے جب سورج کے روشنی آ جاتی ہے تو آپ کی بارڈی کہ وہ پارٹس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں آپ کا سارا جس کہتے ہیں کہ گاڑی جا کر جب ورک شاپ میں جا کر کھڑی ہوتی ہے تو ورک شاپ میں ساری سارے اس کے پارٹ پرزےوں پہ کہ اوپر دھلائی صفائی یہ وہ اس کی جو ہے وہ کلیننگ یہ وہ یہ رات کا کام ہے جب آپ کی بارڈی جب رات میں جا کر پارک ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی بارڈی کے اندر کے سارے کیمیکلز وغیرہ وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں and the moment سورج کی روشنی نکلتی ہے اللہ کا نظام ہے یہ کہ وہ سارے بارڈی وہ سارے وہ جو آپ کے میکینکس ہیں سارے وہ سارے جو اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں بلکل ایسا ہی سر میں نے یہ ریسرچ کے ذریعے یہ خود بعد میں جا کے سمجھا کہ وہ سرکیڈین ریدمز ہوتی ہے صبح اب میں کھڑکی کھول کے سوتا ہوں کھڑکی کھولی ہوتی ہے صبح خود ہی سورج آ کے لگتا ہے آنکھ پہ جب لگتا ہے پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ یہ سپوزلی کوٹیزول کی ایک سپائیک ہوتی ہے وہ آپ کو اٹھاتی بھی ہے تو وہ پوری پوری ریدم جگر آپ ڈسرپٹ کر دیتے ہیں جو کہ میں نے آٹھ نو سال کی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میری دس سال تو عمر میں جلدی مار جاؤں گا تھوڑا نہیں نہیں مریں گے تو کھر اپنے ٹائم پر سارے ہمارے ساتھ پھر آج مرسطفہ کمال صاحب موجود ہیں I think ہماری مین جو یہاں پہ آج کانورسیشن وہ یہی ہوگی کہ پی ایس پی جو ہے اس کو آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ جذب کر دیا گیا ہے اور دھرنا آپ نے کینسل کر دیا ہے تو کیا ہو رہے سر کوئی اپ ڈیٹ دے دھرنا اس لیے وہ پوسپونٹ ہوا ہے کہ نیوی کی ایکسسائز چلی ہیں چار دنوں سے دس سے لے کر چودہ تک اور ہمارا دھرنا تھا بارہ تاریخ کو اور تقریباً چالیس ملکوں کے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں اور اس میں تقریباً بتا رہے ہیں کہ بارہ ہزار لوگ آئے ہوئے ہیں اس وقت شہر میں جو کی فورنرز ہیں جس میں فورنر میڈیا بھی آئے ہوئے ہیں اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں تمام امبیسیڈٹرز آئے ہوئے ہیں تمام ملکوں کے چالیس ملکوں کے پھر اس کی جو نیوی نیوی چیفز آئے ہوئے ہیں بہت سارے پھر ان کی انسٹالیشن تو وہ یہاں پر ایک ایک ایکسپو میں نمائنش چل لی تھی اور ان کی ایکسسائز چلی تھی سمندر کے اندر تو پورا شہر اس وقت جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ سینسٹائز ہوا تھا تو ہمارے پاس گورنر صاحب وفاق کا میسیج لے کر آئے کہ بہتی بڑا ایبنٹ ہو رہا ہے شہر کے اندر خدا نہ خاصتہ کوئی میس ایپ ہو جائے کوئی بات ہو جائے تو ان ڈیٹس پہ ایک خبر جائے گی انٹرنیشن خبر بنی گی تو ہم نے اس لیے ان ڈیٹس کو آگے کر دیا ہے اور انشاءاللہ بھی آج کل میں اس کی ڈیٹس دوبارہ ناؤنس ہو جائیں تو یہ دھرنا آپ اسی لیے کر رہے تھے کیونکہ آپ نے بائیکوٹ کیا ہے وہ سیوٹی تھری یونین کاؤنسل جو آئیڈ کرنے ہیں تو وہ اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا وہ ایسا ہے کہ جب ایمکیم کے مذاکرات چلے کئی مہینوں تک پیپلز پارٹی سے کہ آپ نے ہمارے حلقہ بندیے کرنوں میں جو حلقہ بندیے آپ نے کی ہیں اس میں آپ نے ہمارے کراچی کی یونین کاؤنسل کم کر دی ہیں کم کر دی ہیں تو بہت میں شورٹ کر کے بتا رہا ہوں بہت مشکل سے انہوں نے ان کا کلیم تھا ایمکیم کا کلیم تھا کہ سیوٹی تھری یونین کاؤنسل آپ نے کم سے کم کم کی ہیں وہ ففٹی تھری پہ آ کر مان گئے اگری کر لیا اور مان گئے تو صرف وربل ہی نہیں مان گئے بلکہ انہوں نے یہ جس جس law کے تحت یہ کانسیشنسیز بنتی ہیں اس کو local government کے ordinance اس کا نام ہے اس کا نمبر ہے section 10-1 اس کے تحت یہ constitutiones بنتی ہیں تو provincial government نے جب بات مان لی تو اپنے section 10-1 کے withdrawal کا letter لکھ دیا election commission کو کہ ہم نے جو constitutiones بنائی تھی ہم اس letter کو withdraw کر رہے ہیں یہ دسمبر میں نے انہوں نے لکھ دیا ہم اس letter کو withdraw کر رہے ہیں اور ہم آپ کو election hold کریں تھوڑے دن اور اور ہم آپ کو نیا section 10-1 کا notification issue کریں گے یہ 53 یا 73 consequences add کر کے اس letter کو election commission کی law کے مطابق provincial government کی law کے مطابق منوان اس کو مان لینا تھا election commission کو اس نے وہ letter نہیں مانا اس نے provincial government کی بات نہیں مانی اور election کرا دی ہے ہمارا یہ object ہے کہ بھائی آپ ویسی ساڑھے تین سال کے delay سے election کرا رہے ہیں election کو time پہ دو نہیں رہے 2020 میں tenure ختم ہوا تھا ابھی 2023 آگے آپ administrator لگا لگا کے چلا رہے تھے تو بھائی اگر 30 دن اگر اور رک جاتے ہاں تو 70 union councils یا 53 union councils add ہو جاتی ہیں mind you ایمور بھائی یہ 73 union councils یا 70 union councils ایک پورے شہر کے برابر ہیں ایک پورا شہر بنتا ہے 53 union councils پر ایک پورا شہر بنتا ہے تو انویو انہوں نے بات نہیں مانی انہوں نے election کرا دی ہے election تو کرا دی ہے چلے لیکن یہ جو پیپل یہ جو یہ جو یہ جو لیٹر ہے constituencies کو بڑھانے کا یہ تو اپنی جگہ موجود ہے تو اب ہم اس والی بات پر جو اعتجاج کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو چلے election ہو گئے ہم اب یہ election میں نہیں ہم نے اس لیے ہم نے boycott کر دی لیکن ہم نے boycott اس لیے کیا نا کہ بھائی آپ ہمارے شہر کا پورا حق دو 53 union council add کرو تو وہ جو حق دینا ہے شہر کا election ہونے کے باوجود بھی آپ ان 53 union council کو notify کرو اس لیے کہ جب آپ نے withdraw کر لیا تو ہمارے صاحب سے legally اس وقت کوئی constitution سی موجود ہی نہیں ہے یہ جو election ہے پورا null and void ہے legally یہ election پورا null and void ہے اس لیے کہ section 10-1 کو جب آپ نے withdraw کر لیا تو اس کا مطلب ہے اس شہر میں کوئی constitution سی نہیں ہے تو لیکن اگر کوئی constitution سی نہیں ہے local government کی تو آپ نے election کہاں کر آئے ہیں تو آپ نے election کرا دی ہے تو ہم اب کہہ رہے ہیں کہ چلو بھئی election ہو گئے لیکن آپ یہ 53 union council add کرنی اس کا notification نکالو ایک چیز دوسرا دوسری ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ہیدر آباد میں آپ نے کیا کیا ہے کہ شہر کے میئر کے لیے آپ نے تمام گوٹھوں کو اور آؤٹسکٹس کے تمام یونین کاؤنسل کو جمع کر کے ہیدر آباد کے district کا حصہ بنا دیا ہے اور تاکہ صرف ایک کام کرنے کے لیے کہ شہر کا میئر شہر سے نہ آئے شہری سیٹ کا میئر شہر سے نہ آئے تاکہ وہ دہی علاقوں کے وہ شہر کا ہو شہر کا وہ میئر لیکن ہو وہ رولر ایڈیاز سے تو یہ جیریمنڈری کی گئی ہے ہم نے کہا دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں اس کا ایک پروائزوس کا نام ہے 15C اس کو ڈیلیٹ ہونا ہے تو اس سے مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا ہیدر آباد کا اور ایک نوٹیفیکشن جاری ہونا ہے پروائزوس گورنمنٹ سے جس سے ہمارا مسئلہ ہو جائے گا حل کراچی کا ان دو باتوں کے لیے ہم دھرنا دینے جا رہے تھے بڑے پورا من انداز میں کہ ہم اپنی بات جو ہے وہ سرکار تک منوا سکیں وہ پہنچا سکیں تو آپ نے کوئی پروجیکشنز کی تھی کہ جو 73 یونین کاؤنسلز ہیں اسے آپ کے ووٹر بینک پہ کیا اثر ہوگا اور اس کے اوپر بیسٹ ہوتا یہ ہوتی ہیں ڈیسیجنز یہ کس طرح اور یہ آپ نے ایمکی ایم کے حوالے سے آپ نے مرجر کے سے پہلے کیا تھا نا پی ایس پی نے اس کو نہیں 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 یہ تو ایمکی ایم یہ تو میں ابھی جو آپ سے بات کروں میں ایمکی ایم کا سینئر ڈپٹی کنویرر بیٹھا ہوں اور میں ایمکی ایم کی بات کر رہا ہوں ایمکی ایم کی پلی کی بات کر رہا ہوں ایمکی ایم نے جو سارا یہ کچھ کر رکھا تھا مذاکرات مذاکرات ہمارے تو نہیں ہو رہے تھے ان سے بیبس پارٹی سے ان کے ہو رہے تھے کیونکہ دیفنٹ یہ لوگ حکومت میں تھے پہلے سے حکومت میں تھے تو ساری چیزیں تو یہ ایمکی ایم کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ جو آپ نے کہا سیونٹی تری یا ففٹی تری اس میں نائنٹی پرسن وہ سیٹیں ہیں کہ جو کہ ایمکی ایم دومنیٹڈ ایریاز ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جہاں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ایک عجیب مزاق ہے دیکھیں انہوں نے اسی شہر میں کوئی حلقہ یونین کاؤنسل نوے ہزار سیٹوں پر رہے اور کوئی حلقہ سولہ ہزار سیٹوں پر رہے can you imagine نوے ہزار جہاں پر بندہ ہے وہاں پر ریلیٹیبلی جو ہے وہ ہمارا ووٹر ہے ایم ایم کا ووٹر ہے اور جہاں پر پندرہ ہزار اور سولہ ہزار پر سیٹ ہے وہاں پر ہمارا ہماری اپوزیشن والے لوگ ہیں تو اس میں ایسے ایسے درجنوں ایسی سیٹیں ہیں جس سے جو ہے جس میں جو ہے وہ نوے نوے ہزار پر اسی اسی ہزار پر ہماری کوئی سیٹیں اب میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں میں اکثر یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں پہلے تو ہمیں آپ گنتے نہیں پاور رکھنے کے لئے ہوتا ہے پاور رکھنے کے لئے بھی یہ پاور رکھنے کے لئے نہیں یہ تاثب ہے یہ کھلا تاثب ہے ایک ہوتا ہے نا پاور ایک ہے تاثب اور ایک پوری جنریشن کے ساتھ ایک پوری قوم کے ساتھ ایک پوری نسل کے ساتھ تاثب ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات پورے پاکستان میں مردم شماری میں کم گننے کی جو کمپلین ہے وہ کہیں سے اس طرح کی نہیں آتی جس طرح پہ کراچی میں آتی ہے آپ ہمیں تین ساڑھے تین کروڑ کی پاپولیشن کو آپ ہمیں گنتے ہو ڈیڑھ لاک ایک کروڑ ساٹھ لاک آپ ہمیں گنتے کم ہو گننے کے بعد بھی اگر آپ کا دل نہیں بھرتا تو آپ اس ڈیڑھ لاک کو ایک کروڑ ساٹھ لاک پہ آپ جو وہ حلقے بناتے ہو وہ حلقے جو وہ ایک جگہ کہیں پہ نوے ہزار پہ بناتے ہو جہاں پر میرا ووٹر ہے دوسری اگر جہاں پر میرا مخالف رہ رہا ہے وہاں پر آپ سولہ ہزار پہ حلقے بنا دیتے ہو اس پہ بھی اگر آپ کا دل نہیں بھرتا پھر آپ اپنی پولس لگا کر اپنے آروز لگا کر آپ ایسی ریگنگ کرتے ہو کہ روڈ پر بیلٹ پیپر اور روڈ پر ڈبے لاکر آپ جو وہ ٹھپے لگا 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 آپ تین دنوں تک جو الیکشن کا ریزر جاری نہیں کرتے میرا یہ سوال ہے کہ ریاست اب ہمیں یہ بتائے کہ یہ کراچی حیدر آباد اور سندھ کے جو شہری علاقوں کے لوگ ہیں یہ کس کیٹیگری کے شہری ہیں ریاست ہمیں بتا دے ہم کس درجے کے شہری ہیں کہ آپ مجھے گننے سے ڈر رہے ہیں میرے حلقے بنانے سے ڈر رہے ہیں مجھے جو وہ ووٹ اگر کیا آپ مجھے صحیح گن کر میری صحیح کانسیونسیز بنا کر مجھے آرام سے ایمانداری سے الیکشن لڑنے دے دیں گے تو اس الیکشن کے لڑنے کے بعد جو میرے پاس طاقت آئے گی تو اس سے کیا پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ کی پاور میرے پاس آ جائے گی اس کا بٹن آ جائے گا ایٹم بوم کا یا کوئی آرمی کا کنٹرول آ جائے گا کہ آرمی چیپ جو ہے وہ کانسلر لگانا شروع کر دیں گے اس سے کوئی میرے میں جو میں جو فورن افیر کا کوئی انچارج بن جاؤں گا یا میں کوئی کرنسی کا انچارج بن جاؤں گا میرے پاس پاکستان کے خزانے آ جائیں گے ارے بھائی اگر یہ سب کچھ آرام سے ہو گیا تو میری گلی میں مجھے پینے کے پانی کا اختیار کا کنٹرول آ جائے گا میرے پاس گٹر لائنوں کا کنٹرول آ جائے گا میرے پاس کشرا اٹھانے کا کنٹرول آ جائے گا تو امیجن کریں کہ پچھتر سالوں میں قیمور بھائی آج مجھ سے میری پانی کی لائنوں کا میری سیورج لائنوں کا مجھے کچھرے کا اختیار چھیننے کے لیے یہ کچھ کیا جا رہا ہے یہ کچھ کیا جا رہا ہے تو ہم حق بجانے پہ پوچھنے پہ کہ بھائی آپ ریاست ہمیں بتا دے کہ ہم کس درجے کے شہری ہیں وہ ہمیں بتا دے کہ بھائی آپ جو ہے وہ چوتھے پانچ میں چھٹے درجے کے شہری ہو اور آپ کے یہ بیسکس رائلز پاکستان والے نہیں ہیں تو بھائی میرے پاس کیا اسرائیل کا پاسپورٹ ہے میرے پاس کیا انڈیا کا پاسپورٹ ہے نہیں ہے نا بھائی ہم نے ہمارے آباو اجداد نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے اس کو چلانے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے میری یہ جنریشن آج اس شہر میں جہاں پر رو کا تسلط تھا ہم نے اپنی جانوں پر کھیل کر اس شہر کو امن کا گیوارہ بنایا ہے آپ ایک نیا محاس کیوں کھولنا چاہتے ہیں تو کوئی تو یہ پروینشل گورنمنٹ کو پروینشل گورنمنٹ ہے جو یہ زیادتی کر رہی ہے کوئی تو روکے دے کہ دھائی لاکھ نوکرییں دی ہیں ایک نوکری شہر والا نہیں ہے کوٹا سسٹم آپ نے لگایا پچاس سال پہلے آج پروینشل پارٹی اس کوٹے پہ بھی ہمیں کوٹا نہیں دے رہی پہلے جو شہر کا کوٹا تو ہمیں مل جاتا اب اس کوٹے پہ بھی جالی ڈومیسائل بنا کر اس کو بھی چھین لیتے ہیں ایک کترہ نیا پانی آپ نے نہیں دیا جو پانی میری لائنوں میں آتا تو اس پہ ہائیڈرنٹ بنا کر اسی پانی کو چوری کر کے مجھے ہر بو روپے کا پانی بیچتے ہیں کچرہ آپ اٹھاتے نہیں ہیں رات کو لائٹ نہیں صبح گیس نہیں پیلے سکولوں پہ یہاں پر جرنیل بنتے تھے ججز بنتے تھے ڈاکٹر بنتے تھے ساری تعلیم کا بیڑا غرق ہوگی آپ جس کے پاس پیسے ہیں پرائیوٹ سکول میں بھیجنے کے وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا تو یہ سب کچھ ہے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور سر یہ ہم نے تو بڑے سالوں سے کراچی کو آہستہ 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 خراب مجھے یقین کریں میں بچپن میں جب آتا تھا لہور کا رہنے والا ہوں وہاں کا شہری ہوں تو یہاں پہ ہم آتے تھے تو پارک ٹاورز ایک ہوتا تھا مال پورے کے پورے پاکستان میں جس کے چرچے ہوتے تھے اور ہم آکے یہاں پہ پارک ٹاورز میں جاتے تھے اور اب الٹا محسوس ہونے لگ گیا جب کہ یہاں پہ منڈی ہے میڈیا کی اور میں بھی یہاں پہ آکے کام ہی کرنے آتا ہوں اور یہاں پہ جس طرح آپ نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ most of the wealth is produced in کراچی جی ایسے اور پاکستان جی ایسے ہی ہے and we don't keep it and those wealth we don't keep it to ourself we share it with the entire nation آپ ایک دودھ دینے والی گاہے کوئی چارہ کھلاتے ہو خدا کے واسطے کہ ہر وہ دودھ دے رہی ہے اس کو کھلاو تو ہم وہ دودھ دینے والی گاہے ہیں کہ جس کا دودھ آپ نکالتے ہو اور آپ ہمیں بھوکا رکھ رہا ہو نہ آپ ہمیں پانی دے رہا ہو نہ آپ ہمیں چارہ کھلا رہا ہو very unfortunate اور سر مجھے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح اگر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اختیار جو ہے وہ ہمیشہ رہے تو وہ پھر اس طرح کی جری مینڈرنگ جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو کبھی آپ ماشاءاللہ سے پاور میں بھی رہ چکے ہیں اور آپ نمبر دو میئر بھی رہ چکے ہوئے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک پاور کا جو نشہ جو کہتے ہیں لوگ وہ آپ نے کبھی experience نہ کیا تو پاور کے نشے میں وہ بندہ جو absolute power corrupts absolutely نہیں کہتے ہو جو line وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر انفرادی طور پر بھی اندر بھی اپنے کوئی جنگ لڑنی پڑتی جب انسان کے پاس پاور ہو تو وہ اس کو abuse نہ کرے صرف ایک چیز آپ کو روکتی ہے مہت باریک سی لائن ہے اگر آپ کو مرنا یاد ہے اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو کہیں حساب دینا ہے تو no matter what power you possess no matter the world is looking at you and watching you or not you always keep that in mind that Allah is watching you where you and your decisions are being heard and and وہ چیز آپ کو اس تمام corruption سے وہ جو power absolute power makes the person absolute corrupt وہ سے اس کو روکتی ہے میں اس میں کوئی اس کے اندر میرے پاس کوئی rocket science نہیں ہے خدا کے قسم I'm a normal person very young in a very young age I got so much fame so much administration in my hand so much money 300 billion روپیز you know and that is the cash اس کی authorities جو الگ تھی زمین flat اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کچھ سارا میں ابھی صرف اگر آپ کو سے اس کی وہ بتانا شروع کر دوں اس کی magnanimity کہ ایک حکومت شہر کی حکومت تھی پوری ایک شہر کی حکومت تھی سوہ لاکھ انسان جو ہے وہ کام کرتا تھا سوہ لاکھ لوگ employee تھے سوہ لاکھ لوگوں کی administration تھی ہزاروں جو ہے وہ اس میں اللہ نے ایک لمحے کے لئے بھی ایک لمحے کے لئے بھی ایمان کو خراب ہونے نہیں دیا اور میں اپنے رب کا شکر عدا کرتا ہوں اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ میرے والدین نے حلال طریقے سے پیسے کما کر میری پرورش کی ہمارے رگوں میں حرام کمائے وے پیسوں کا کھانا نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ کبھی ڈی این اے میں یہ والی پرابلم آئی نہیں اور بھلے میں بہت کوئی میں ہم نوڑا ویری پائس پرسن اور کوئی متقی پریزگار آدمی نہیں ہوں میں بالکل میں عام سا گناہگار سا آدمی ہوں لیکن مجھے صحیح اور غلط حلال اور حرام کی تمیز اللہ تعالیٰ نے میں میرے سامنے اب اربوں روپے میں نے اپنے سامنے دیکھے ہیں مجھے کبھی بھی افسوس نہیں ہوا یا مجھے خیال نہیں کوئی نہیں ہوئی بہت سارے لوگ آتے تھے سمجھاتے تھے کہ بھئی برے وقت کے لئے کر لو بچوں کا کیا ہوگا فلان کیا ہوگا اور میں کہوں تیمون بھائی میرا اللہ اتنا مہربان رہا ہے گوڈ ہیڈز بین سو کائنڈ ویت می سو گریٹ فل آئیم 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 اللہ تعالیٰ کہ اس نے مجھے ایک رتی برابر ایک لمحے کے لئے کہیں مجھے گرنے نہیں دیا کہیں جھکنے نہیں دیا کہیں مجھے ہاتھ پھیلا اس نے میری لگجیریس لائف چلا یہ لگجیری میں آپ کے سامنے بیٹھ کے یا اپنے دوستوں کو جو میں جانتے ہیں میں اپنی ریل لائف شیئر نہیں کر سکتا وہ کہیں گے میرا مزاک اڑائیں گے میرے رب نے میری وہ آرینجمنٹ کر رکھی ہے اتنی زبردست آرینجمنٹ کر رکھی کہ میں سوچ کے جو ہے صرف سجدے میں جاتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں میں اللہ جہاں جہاں لگا کہ بس اب میرے لئے سارے دروازے بند ہو گئے اللہ تعالیٰ نے میرے لئے وہاں سے ایک نیا دروازہ کھلا اور میری سوچوں سے بھی زیادہ بڑھ کر میری سوچوں سے بھی جو میں سوچ نہیں سکتا وہ میری وہاں سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے ہر طرح سے مالی حوالے سے رسک کے حوالے سے عزت کے حوالے سے تو میں میں بہت شکر ادا کرتا ہوں میں گناہگار ہوں بہت بڑا بہت زیادہ لیکن میں اللہ کے چونکہ اللہ کریم ہے اللہ رحم کرنے والے تو اس کے اوپر مجھے بڑا اعتماد ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا سر مجھے بتایا ویسے یہ جو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آپ نے سگنل فری یہاں پہ بنائے ہیں پولز بھی بے شمار آپ کے بن چکے ہیں تو اس میں نالج چاہیے ہوتی ہوگی سیول انجینئرنگ کی یا اتنے بڑے پروجیکٹس میں اتنے زیادہ لوگ انوالفڈ ہوں اور آپ کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں سیول انجینئرنگ کا تو آپ یہ فیصلے جب لینے ہوتے تھے اور کام کروانا ہوتا تھا تو آپ کو کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کیونکہ اس چیز کا علم نہیں ہے میں غلط فیصلہ نہ کرلوں یا کوئی لمبا کام نہ پڑ جائے کہ اگر یہ یہاں سے یوں کولم بننا ہے میں کہہ دوں یوں بن جائے یا آپ یہ ساری ڈیلیگیٹ کرتے تھے لوگوں کو جو زیادہ علم رکھتے ہیں یہ کس طرح ہوتا کس طرح تھا یہ سارا کام بہت بڑا ایک لوگوں کا اور افسروں کا اور انجینئرنگ کا بہت بڑے بڑے گروپس تھے کئی ٹیئرز چوزکے کہ کنسلٹنٹ کے الگ لوگ ہیں کانٹیکٹرٹ کے الگ لوگ ہیں میرے ڈیپارٹمنٹ کے الگ لوگ ہیں جن کا تیس تیس سال کا تجربہ ہے کیا بہت I was 33 years old when I get into that office اور لوگوں کا تیس تیس سالوں کا تجربہ تھا اور ایک وہ ایک دو لوگ ان لوگ نہیں تھے وہ سیکڑوں میں تھے اب یہ وہ لوگ ہیں جہاں پر میں بیٹھا ہوں جا کے بچہ سا ایک آدمی جا کر تو اللہ نے بیسک سکھائے اس سے پہلے میں آئی ٹی منسٹری چلا چکا تھا اور پھر ایک بیسک سینس اللہ تعالی نے اللہ نے دی تو میں یہ کرتا تھا کہ ہر چیز جو لوگ جانتے ہیں ان سے سمجھتا تھا ان کو بتاتا تھا کہ مجھے ایکسپلین کریں اور پھر میں ان سے رائٹ کوسچنز کرتا تھا ٹھیک ہے اور میں نے آج تک کوئی بھی فیصلہ یہ میں آپ کو جو پنچ لائن بتا رہا ہوں کوئی بھی فیصلہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ کمرے میں بیٹھ کر اور بڑی سی سکرین پر کوئی پریزنٹیشن بڑی فلیشی سی دیکھ کر میں نے آج تک کوئی ڈیسیجن کیے ہی نہیں کیے ہی نہیں جب وہ مجھے کسی پروجیکٹ کے بارے میں بیسک سینس اور پھر میں اپنی ایک تو برعکس اس کے آپ کیا پروسس میں بتا رہا ہوں اپنی میں ایک اپنی اگر میں آپ سے فرس کریں بات کر رہا ہوں آپ میرے مثال کے طور پر میرے آفیسر ہیں تو میرے پاس ایک الگ سے ایک ٹیم میں نے ایسی بنائی کہ جو مجھے میرے 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 جو مجھے اعتماد کے لوگ ہوتے تو ان سے میں ان چیزوں کو سمجھا ہوا ہوتا تھا اس کے تمام پروزن کونز میں جانا ہوا ہوتا تھا وہ مجھے ایکسپلین کر چکے ہوتے تھے اور میں تو اس پہ جب آپ مجھے سمجھائیں گے تو بہر میں آپ سے رائٹ کوسچن کرتا تھا اب جب یہ پروسس ہو گیا آپ نے مجھا دی پھر میں کہتا تھا let's go to that spot جس جگہ کہ آپ مجھے بریفنگ دے رہے ہیں مجھے اس جگہ پہ جانا ہے اور اس جگہ پہ جانے سے پہلے مجھے اس جگہ کی معلومات ہو چکی ہوتی تھی پہلے سے تو میں exactly اس جگہ پہ جا کر کھڑا ہوتا تھا جہاں پر فالٹ ہے جہاں پر دیفالٹ ہے جہاں پر مسئلہ مسائل ہے and then اس جگہ پہ کھڑا ہو کر میں کہتا تھا ہاں بھئی اب یہ روڈ ہے یا یہ انڈر پاس ہے یہ فلائی ور اب مجھے سمجھاؤ اس میں یہاں پر powerpoint presentation نہیں اب ادھر سمجھاؤ تو جو ground کی جو feeling ہے نا جب وہ جو اس جگہ پہ جب آپ جب اور پھر سارے آپ سارا نہ جاتے ہیں وہاں پورا کیمپ لگ جاتا تھا سارا اور وہیں پہ پھر جو ریل ٹائم پہ ریل چیز کو دیکھ کر پھر اسے spot پہ فیصل ہوتے تھے اور پھر اس کا follow up ہوتا تھا یہ نہیں کہ ایک دفعہ فیصلہ کر کے واپس آ گیا جو مجھے commitment دی جاتی تھی اس commitment پہ پھر میں دوبارہ جاتا تھا چار دن کے بعد میں دوبارہ جاتا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا میں کب آؤں گا رات کے دو بجے آؤں گا میں صبح کے دو پہر کے دو بجے آؤں گا شام پانچ بج آؤں گا سب کو پتا تھا کہ بھئی اور وہ سب کو پتا تھا کہ بھئی یہاں پر جھوٹ نہیں چلے گی نا بات یہاں پر آپ نے اگر commit یا تو بولیں نا آپ اور بولیں گے تو پھر آپ کو پھر اس کو پھر you have to be accountable تو شروع میں کچھ لوگوں نے taken for granted لینے کی کوشش کی کہ رہی ہے یا آئے چاہے وہ ان کے چلے گئے then we made them example کہ we threw them out اور وہ بڑے بڑے لوگ تھے untouchable لوگ تھے ان کو ہم نے جب پھیکا نکال کر باہر تو سب کو یہ message مل گیا کہ بھئی نہیں یہاں پر یہ ہنکی پھینکی نہیں چلے گی اور اس طرح سے سارا شہر بنا ہے تو میں ہر project پر خود physically جاتا تھا اور اپنے افسروں سے زیادہ کام کرتا تھا اپنے labor سے زیادہ کام کرتا تھا when you lead example set when you lead اگر وہ 10 گھنٹے کام کر رہا ہے تو مجھے 12 گھنٹے ہر حال میں کام کرنے ہیں اس کو یہ پتا ہوگا پتا ہے کہ اگر کئی بارش ہو رہی ہے تو وہ کیلے روڈ پر نہیں ہے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر پکوڑے نہیں کھا رہا ہوں گھر کے اندر اس کو پتا ہے کہ میرا باس جو ہے تو اس طرح بہت سارے چیزیں بغیر بولے ایک پوری ایسی ٹیم بن گئی loyalist کی کہ جن کو لگا نہیں آرہی اس شہر میں اور پھر عزت بنی پہلی دفعہ سرکاری افسروں کی عزت تھی اور میں ان کے لئے کبھی ایسے ہیں نا perception کہ بھئی سرکاری افسروں کو کوئی رشوت خور کہہ دے کوئی اور کہہ دے تو میرے سامنے دو چار ایسے واقعات ہوئے کہ میرے افسروں کو میرے لوگوں کو کسی نے میٹنگ میں کوئی اس طرح کی بات کر دی and then وہ بندے کی پھر جو ہے وہ خیر نہیں ہے کہ میرے سامنے میرے آدمی کی اس لئے کہ پھر میں ان کے لئے جان دیتا تھا پھر کہ اگر وہ میرے مجھے پتا ہے کہ جب میرے دور میں نہیں کر رہے تو بھئی جو کیا ہوگا کیا ہوگا میرے سامنے آپ جنرلائز نہیں کر سکتے تو میں ان کے لئے پھر لڑائی بھی کرتا تھا ان کے ایک honor تھی سب لوگ ونہ سرکاری افسر کا بچہ جو ہے بول نہیں سکتا کہ جو ہے وہ اسکول میں کہ میرا باپ کام کرتے تھے ابھی میں نے آپ کا ایک انٹرویو برا پڑھانا سا نکالا عمر شریف صاحب کے ساتھ تھا اور اس میں آپ نے کہا کہ اگر آپ کے گھر کے معاملات صحیح نہ ہوں اور اگر آپ کی لڑائیاں چال رہی ہیں پرسنل لائف میں تو آپ سے آفیس کا کام بھی نہیں ہوتا تو اس کا میں الٹا سوال آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اتنا زیادہ آپ کام کرتے ہیں تو گھر کے لئے فیملی کی قربانیاں جو آپ دیتے ہیں تو اس میں وہ ورک لائف پرسنل لائف کا بیلنس اپنے از ای فادر از ای ہزبنڈ از ای فیملی مین آپ نے بہت قربانیاں دیں یا اس کا بھی آپ بیلنس ڈھونڈ لیتے ہیں نہیں 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 کوئی بیلنس نہیں اس کا قربانی ہے پوری قربانی ہے لیکن بٹ گھر بگڑا اس لئے نہیں خدا نہ خواستہ کہ وہ میری وائف نے ساری ذمہ داری سمالی اور اس نے کمپلین کیے بغیر اور احسان جتائے بغیر اور یہ والی پوری ریسپونسبلیٹی نہ کیسے بچوں کی بہن بھائیوں کی والدین کی یہ وہ سارا جو بھی یعنی کہ میرے میرے جو پرسنل میری لائف کے میری فیملی کے میرے جو میٹر ہیں وہ میں نے میٹر ڈیل نہیں کیے بچوں کے ایڈمیشن سے لے کر آج تک کبھی تک کبھی میں ٹیچر پیرنٹس مٹنگ میں ہم کبھی بھی آج تک میں نہیں گیا ان کو نہیں پتا کہ وہ میری وائف ہی جاتی ہے اسکولوں کو پتا ہے کہ ان کا باپ نہیں آ سکتا نہیں آئے گا اور میرے بچے اس والی بات پر زد بھی نہیں کرتے کہ بابا فلانکہ تو امی بھی آتی ہیں ان کی اور ابو بھی آتے ہیں تو ہماری سے صرف امی جاتی ہیں ساتھ یہ والا چکر ہمارے نہیں وہ بچوں بھی بچے بھی سمجھ گئے ایک دو دفعہ زد کیا سمجھا دی یا پھر ساری بات تو یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس نے سمالی میرے اس باہر کے کام کرنے میں چونکہ میرا گھر اس نے سمالا سارا اس کا بہت بڑا کریڈٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں میں اس طرح کہتا ہوں کہ دیکھو بھئی اگر میں یہ اللہ کیلئے کام کر رہا ہوں اللہ کی مخلوق کے لیے تو تم لوگ اس میں حصہ شامل ہو گیا نا سارا تو میں اس کو اس طرح کہتا ہوں میرا بلیف اس والی بات پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجر دے اور مجھے میرا ایمان ہے ان کو دے گا اس والی بات کا عجر تو ہم سو کانٹینٹڈ الحمدللہ سو گریٹفول تو اللہ تعالیٰ کہ اس نے مجھے گھر والی سکون جو ہے الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے مجھے دے رکھا ہے اور آپ کے اب تین بیٹے ہیں میرے دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے میری دو بیٹے اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا آپ کا باپ کہہ رہے تھے باہر انجنیرنگ پارے وہ انجنیرنگ کر رہے ہیں وہ ان کو بھی آپ سیاست کی طرف لانا چاہیں گے میرا نہیں خیال ہے وہ اس کی اوپر ہے میرا نہیں خیال ہے میرا نہیں خیال ہے اس کا انٹریس بھی اس طرح کا ہے سیاست تو میرے میں بڑی مشکل سے سمال نہ ہوں تو نیچر ہماری نیچر اللہ معاف کرے تو آپ وہ نہیں سوچتے کہ مصطفیٰ کمال جونئر ایک ہو جو آئے میرا نام آگے بڑھائی اسی چیز کے لئے تو بھی بیٹی آنس نہ میں نے کبھی یہ سوچی ہے کبھی یہ بات ہوئی ہے نہ اس کا جو ہے کبھی اب وہ واپس آ کر پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے چیزیں کرتا ہے اگر اس کو یہ والی بات سمجھ میں آتی ہے بلکل کرے اپنی سٹرگل کرے اور سیاستدان بنے میں مانا نہیں کروں گا آپ کی ویسے اس معاملے میں پالسی کیا ہے بچوں کو اتنا کچھ دے دیں کہ ان کو کچھ کرنا ہی نہ پڑے زندگی میں یا بچوں کو اتنا دیں کہ کچھ کرنا پڑے ان کو خود ہی اور اپنا خود ہی چڑھنا پڑے یہ بیلنس آپ نے بچوں کو تعلیم دیں اور شعور دیں اور اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں حلال اور حرام کی تمیز سکھائیں اور کچھ نہ دیں میں بچوں کے لئے کچھ نہیں کیا ہوا ہے کہ میں بچوں کے لئے گھر بناوں گا میرے بینک میں بچوں کو پیسے چھوڑ کر جاؤں گا کوئی چکر نہیں کچھ نہیں جو اللہ تعالی نے دیا ہے پیسے دیئے جو حق حلال کے پیسے دیئے ہیں اس سے بچوں کو تعلیم جتنا دے سکتے ہیں دے رہے ہیں بچوں کو گھر پہ شعور سکھا رہے ہیں بچوں کو مسلمان ہیں تو اللہ رسول کی بیسک سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں نماز نہیں پڑھو گے تمہیں مسئلہ مسائل ہوں گے اللہ نے پانچ دفعہ آواز لگائی یہ وہ تمام چیزیں جو بچوں کو کر کے اس کے بعد بچوں کو چھوڑ دیں اس دنیا میں جبکہ سب چیزیں بڑی اوپن ہیں میں کوئی من سے نہ فون چھینتا ہوں نہ ان کے اوپر پابندی لگاتا ہوں ان کو یہ بتا دیا کہ اس کے اندر سب کچھ ہے اس میں اچھا کیا ہے اس میں برا کیا ہے اور یہ ہم نے بتا اور مجھے ان کو سب آزاد ہیں سارے اور بچے سوال کرتے ہیں ان کا جواب دیتے تو میں نے بچوں کو کوشش کی ہے میں نے میری وائف نے کہ بچوں کو شعور دیں بچوں کو صحیح اور غلط کی تمیز دیں اور بچوں کو علم دیں اور بچوں کو جو یہ وہ تربیت کر دیں اس کے بعد بچوں کے لئے مالہ سباب ہمارے زماغوں میں نہ ہے نہ ہم کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لئے تو آپ نے جو اپنے اپنے یوت میں جو کراچی دیکھا جو اب آپ کے بچے اب ایک اور قسم کا کراچی دیکھ رہے ہیں اپنے یوت میں آپ کو لگتا ہے کہ کراچی جو تب تھا کیونکہ تب بھی بہت برے حالات ایک وقت پہ آئے ہوئے تھے تو آپ کافی برے حالات میں سے ایک مندہ ہوتا ہے نے جس کی پرورش ایک مشکل حالات میں جب ہوتی ہے تو وہ اور سٹرونگ بن جاتا ہے مجھے آپ سے آپ کی آنکھوں کے پیشن سے اور آپ کے جذبے سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو بہت لڑ کے اپنا کام کروانا پڑا ہے تو یہ اگر آپ کے بچوں کو اتنا زیادہ مشکل نہ ہو مجھے کتنی آپ نے یہ بات کی نا آپ کو بہت لڑ کر اپنا کام یہ کتنی جینوین بات ہے and I'm heads off to you کہ آپ نے یہ جملہ ادا کیا ہے پتہ ہے یہ بہت سارے لوگوں کو یہ سینس نہیں ہے اس والی بات کا یہ جو آپ نے آپ کے بچوں کو تو اتنا نہیں گرنا پڑے آپ نے کس طرح دروں میں یہ والی بات کر دی ہے لیکن exactly یہ والی بات ہے کہ صحیح کام کو لڑ کر کروانا پڑتا ہے اور یہ اس معاشر کا علمیہ ہے آپ غلط کام کرنے لکھ لیں you will get army of people clapping for you you know throwing flowers on you but آپ صحیح کام کرنے لکھ لیں آپ وہ لگ پتہ جائے گا کہ آپ یہ صحیح کام کرنے نکلے کیوں ہیں تو I mean thank you for using this word اور تو وہ میں یہی سوچا تھا کہ آپ کو تو آپ کی یہ نیچر بن گئی کیونکہ آپ کو لڑ کر کرنا پڑے لیکن آپ کے بچوں کو اتنا نہ شاید لڑنا پڑے کیونکہ وہ مصطفیٰ کمال کے بچے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک جنریشن جو ہوتی ہے اس سے اگلی جنریشن میں وہ والا جذبہ جو ہے وہ مجھے کام ہوتا نظر آتا ہے کہ ایک بڑا آدمی اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑے ڈیلے ہو جاتے ہیں مجھے ایک جنرل ایک ہاں مجھے لگتا ہے میں آپ سے اگری کروں گا اس والی بات پہ مجھے لگتا ہے کہ اب فرض کہنے کے میرے بچے میرا بیٹا مجھے کہا ہے کہ مجھے پولٹیکس میں پولٹیکس کرنی ہے تو میں کہوں گا نہ کر یار نہیں تیرے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ میں جس کرب سے جن تکالیف سے جس طرح کے حالات سے جس طرح کی جو ہے وہ صبر اور زب سے گزرا ہوں جس تکلیف سے گزرا ہوں صحیح کام کرنے کے لیے میں اپنی اولاد کو نہیں چاہوں گا کہ جو ہے وہ اور وہ ٹوڑ جائے گا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ٹوڑ جائے گا پتہ نہیں مجھے بھی کل کوئی پہلے ساری چیزیں آگئی ہو جاتی تو شاید میں تو بھاگ چکا ہوتا اگر مجھے آج جن چیزوں سے میں گزر چکا ہوں اگر رب مجھے پہلے دکھا دیتا کہ یہ کچھ ہونے والا تیرے ساتھ تو اتنے دو نمبر لوگوں کو آپ کو سمائل دینی پڑتی ہے اس سے زیادہ مشکل کوئی اور کام نہیں ہے میرے لیے کم سکا اتنے دو دو ٹکے کے لوگوں کو دو نمبر ڈاکو چور زانی شرابی کوکین ماسٹر اور جو ہے وہ سارے دو نمبر کام کیے ہوئے ان کو آپ سمائل دے رہے ہیں بیٹھ کر یہ آپ کو یہ سیاست ہے آپ کی پولٹکس ہے کوئی صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے کوئی صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے جو جو ہے وہ بس جو پیسے والا ہے چیزیں ہیں بس چالا جی اسی کا نام بردبار دی ہے اسی کا نام جو ہے وہ جناب بہت بہت جو ہے وہ تحمل ہے اسی سے آپ بڑے جو ہے وہ بردبار کر رہے ہیں ارے یار کائی کی بردباری یار بھئی ایک چور ڈاکو ایک 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 بد کردار آدمی کیسے فیصلہ کرے گا فیصلے کرے گا بھائی کیسے وہ صحیح ہو سکتا ہے جو بندہ انسان ٹھیک نہیں ہے وہ کانسلر ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے ایمپیر ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے وزیر وزیر آدم ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے یار یہ کوئی الگ الگ مشینے لگی ہوئی کہ انسان کے جسم میں بھئی رب کا نظام نہیں ہے یہ والا اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے چالیس سالوں تک ان کا کردار بنایا وہ مکہ جہاں پر کون کون سی برائی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں کون سی برائی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں لوگ ہم انتہا ہے کہ وہاں پر جوہے وہ لوگ گیارہ گیارہ ایک ایک عورت گیارہ گیارہ جوہے وہ افیر کرتی تھی نکاح کرتی تھی گیارہ گیارہ لوگوں سے اور یہ جہالیت کی زمانے کی بات کر رہا ہوں پھر وہ بلاتی تھی گیارہ مردوں کو اور بتا دی کہ اگر وہ اس کا حمل ٹھہر جاتا تھا کہ یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے کس کون سے والے مرد کا ہے پھر وہ اس کا باپ بنتا تھا یہ نوبت تھی اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہالیت کے زمانے میں اللہ نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک تن کے برابر کا اسپورٹ نہیں لگنے دیا کیوں کیونکہ آگے ان کو لیڈر بنانا تھا انہوں نے رب نے ان کو لیڈر بنانا تھا تو یہ بتا یہ چلنا ہے کہ آپ جب کسی چیز کے دائی بنتے ہیں دعوت دینے والے بنتے ہیں تو آپ دعوت دینے والے بن نہیں سکتے کہ اگر آپ کا کردار وہ نہیں ہے ورنہ آپ عام آدمی رہیں اگر دعوت دینے والے ہیں یہ جو بھئی لیڈر دعوت دیتا ہے نا آپ ایک فلوسفی بے لوگوں کو بلاتے ہیں نا آپ بھلے کانسلر ہیں وہ بھی لیڈر ہے اس علاقے کا تو لیڈر ہے نا سپوزلی تو سپوزلی ہی سپوزلی ہی سپوزلی ہی سپوزلی ہی سپوزلی ہی سپوزلی یہ وہ بیسٹ ہیومن بین جس کا کردار ہو تیمور بھائی اس ملک کا علمی ہے یہ کہ ہم کہتے ہیں کردار تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے وہ وزیر آدم بہت اچھا ہے وہ وزیر بہت اچھا ہے وہ ایم پی اے بہت اچھا ہے وہ ایم اے بہت اچھا ہے بھئی یہی ہماری قوم کی تنزلی کا کی ریسپی ہے جس دن ہم نے کردار کو کہہ دیا کہ بھائی ہمیں وزیر آدم وزیر نہیں ہمیں اچھا فیس اچھا انگلیج بولنے والا نہیں ہمیں کردار چاہیے آپ یقین کریں معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا یہاں پر جو ہے وہ آپ یہاں پر آپ کو کردار کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے شرم ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑی حنونی بات کر رہے ہیں حنونی بات کر رہے ہیں اگر آپ جو وہ کوئی چار پانچ چھ غلط حرکتیں نہیں کرتے تو آپ اس معاشرے کے بندے ہی نہیں ہیں اگر آپ کوئی دو چار حرکتیں نہیں کرتے غلط تو آپ اس کا مطلب ہے you are misfit in this society for god's sake تو پھر بندہ پھر ویڈیوز پر ڈر رہا ہوتا ہے پھر آڈیوز پر ڈر رہا ہوتا ہے تو آپ نے جو بات کی جو جہاں سے بات ہی ساری چلی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی اس معاشرے میں اس ملک میں کردار important ہے کردار کے بغیر جو ہے وہ آپ یہ کردار والی جو بات ہے اگر انسان ایک فرد اپنے آپ کو اگر ذمہ داری اس طرح کی لینا شروع کر دے اول تو ہمیں وہاں سے نظر نہیں آتا کہ جو سب سے سب زیادہ بد کردار انسان ہوتا ہے اس سب سے زیادہ یہاں پر پیسے بھی اس کے پاس ہوتے ہیں سب سے زیادہ پاور بھی اس کے پاس ہوتی تو ہمیں ایک ایک طرح کیسے لگ رہے کہ فارمیلہ یہی ہے کہ جتنا آپ بد کردار ہو جائیں تو اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ society آپ کو reward کرے گی سڑک کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ traffic warden کو کوئی lift نہیں کراتا سارے الٹے آ رہے ہوتے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ الٹا آ رہا ہے لڑکا one way کے اوپر اگر آپ اس کو کہیں کہ تمہاری غلطی تو وہ آنکھیں ملا وہ ڈانٹ رہا ہوتا آپ کو کہ تو غلط ہے جیسے کہ میں غلط ہوں تو یہ بد کرداری جو ہے یہ اس طرح کی پھیلگی ایسی انعرکی کراچی کے اندر تو بہت زیادہ کیونکہ میں لاہور سے جب آتا ہوں لاہور کے بھی کچھ علاقوں میں اس طرح کی اس حد تک آپ کو انعرکی نظر آتی ہے لیکن یہاں پہ ایک لیول کی انعرکی جو مجھے ڈی ایچ اے کے اندر بھی اور مطلب شاید سنے کہ بیریہ ٹاؤن ذرا تھوڑا بہتر ہے اس کے اوپر بھی آپ سے بات کرنی تھی بعد میں لیکن یہ جو انسان کا کردار سہی کرنا ہے یہ دیکھتا نہیں کہ کہاں تھوک رہا ہے وہ دیکھتا نہیں وہ کہاں چل رہا ہے اس کو کوئی قدر نہیں کوئی اونرشپ نہیں ہے سٹی کی تو وہ اونرشپ کیا واپس لائی جا بھی سکتی ہے کیونکہ دیکھیں کتنا برا ہو گیا ہر جگہ پان کی پچکاریاں آپ کو نظر آتی ہیں کوئی بندہ وہاں پہ یہاں پہ ٹوکری تک نہیں لگی بھی کہ بندہ کوئی چلتے چلتے کوڑا پھینکنا چاہے تو اس کو کوئی جگہ مل جائے تو اس کو ایک کچھ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ یہ والا کراچی چھوڑ کے نا ذرا وہ ڈی اے چے سٹی وہ بیریہ ٹاؤن کی طرف چلے جائیں ایک بہت بڑی مقدار میں ایک آبادی ہے جو اب اٹھ کے یا دبائی جا رہی ہے یا ادھر جا رہی ہے تاکہ اس حلچھل سے اور اس مطلب کہ اخلاقی بران سے انسان دور ہو جائے یہ برائی جو ہے وہ آج تو چونکہ سناٹا ہے نا وہاں پہ لگ رہا ہوگا آپ کو کے جو ہے وہ یہ برائی وہاں بھی پہنچ جائے گی ایک وقت میں یہ برائی یہاں نہیں تھی جب یہ شہر خالی تھا جب بھر گیا تو وہ جب وہ بھر جائے گا یہ برائی حل نہیں ہے یہ چھوڑ کے ادھر کو بھی ادھر چلے حل نہیں ہے حل کیا ہے اس کا اس کا حل یہ جو نیچے جو عام انسان یہ حرکتیں کر رہا ہے نا وہ اس کو نہ ٹھیک کر سکتا ہے نہ اس کو خراب کر سکتا ہے جب بھی معاشرے میں کوئی اچھا ہی ہے برائی آئی ہے وہ اوپر سے آئی ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے نیچے سے کبھی بھی اوپر نہیں آتی ہے آج تک کسی پیون نے آفیس بوائی نے آ کر اپنے افسر کو کرپٹ نہیں کیا ہوگا وہ افسر آ کر اس پیون کو جو ہے وہ دھندے پہ لگاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بات یہ جس دن جس دن آپ کے ہماری سوسائٹی میں اوپر آدمی ٹھیک آ جائے گا اور وہ ٹھیک وہ والا نعرے والا بات ہے غول اور فیلم جس کے تضاد نہ ہو اللہ معاف کریں اس والی بات یہ بھی بات بڑی گسی پٹی ہو گئی ہم پہلے بات سنتے تھے عمران خان صاحب نے ہم نے بڑی سنی اوپر ٹھیک ہو جائے گا بندہ اوپر ہی تو ٹھیک نہیں آیا بندہ اوپر ہی تو جو ہے اللہ معاف کریں اتنے تضادات ہو گئے کہ جو ہے ہر چار گھنٹے کے بعد ایک کہانی ہے میں نہیں جانا گا تو ایک کوئی جنون آدمی جب اوپر آ جائے گا کوئی لیڈر آ جائے گا اوپر جس کا کردار ٹھیک ہوگا آپ یقین کریں within day آپ کو چیزیں ٹھیک ہونا شروع نظر آنا شروع ہو جائیں گی یہ سب لوگ سمجھتے ہیں میں آپ کو مثال دوں کوئی آپ کو الگ سے کوشنز دیے جاتے ہیں دوبائی جانے والوں کی فلائٹ میں کہ آپ نے دوبائی میں اترنا ہے انسان کے بچے بن کے اترنا ہے ہے بھائیوں مجھے بتائیں آپ بتائیں کسی کوئی کوئی الگ سے کوئی ٹیکہ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے جب دوبائی میں اترنا ہے تو دو گھنٹے کے بعد یہی دو گھنٹے کی فلائٹ اسلام آباد میں یہ پہنے دو گھنٹے کی دیڑھ گھنٹے کی فلائٹ لاہور کی یہاں کی اور دو گھنٹے کی فلائٹ پہنے دو گھنٹے کی کسان کا بچہ بن جاتا ہے وہ اس کو پتہ ہے اس کا مطلب اس کو یہاں بھی پتہ ہے اس کو یہاں بھی پتہ ہے جس دن اس کو یہ پتہ ہو جائے گا کہ یہاں جو ہے وہ یہاں پر اس کو پکڑ ہو جائے گی تو پھر پکڑ ہے اور کوئی مائی کا علال اس کو نہیں چھوڑا سکتا میں نے چھوٹی سے ایڈمیسٹیشن چلائی ہے اس پانچ سالوں میں اور میں نے اس کو فیل کیا تجربہ کیا اور ایمپلیمنٹ کیا اور اس کو کامیاب یہ جو لوگ اگر آج بھی آپ مجھے تیمی روپئی مجھے دس دوہزار دس was the last year when i left my office as a mayor آج ہے دوہزار تیس تیرہ سال تیرہ سال تو بہت ٹائم ہوتا ہے نا میرے بعد اتنی سٹوریز ڈیولپ ہو جانی چاہیے تھیں سیکسس موڈل کہ آپ کو تو نام بھی نہیں یاد ہونا چاہیے میرا تو میں تو تیرہ سال ہو گئے لیکن آج بھی آپ جس سے بھی میں بات کرتا ہوں وہ دو سوال میرے زمانے کی بات کر لیتا کیوں بھئی it was a success model and how that success model was created it wasn't just کہ آپ مجھے یہ سب چیزیں اس چیزوں میں شامل تھیں یہ سارے یہ سارے یہ ساری جوے وہ جسے کہتے ہیں کہ جزا سزا اور یہ سارے جب میں i still remember جب میں پہلے دن اس آفیس میں جا کر بیٹھا ہوں اس civic center ہمارا ایڈ آفیس ہوتا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میری اپنی پہلی تقریر مجھے اچھی طرح یاد ہے اچھی طرح یاد ہے i can never forget in my entire life آخری breath تک میں اس کو نہیں تو میں بڑا ننہ منہ سا بچہ اور میرے سامنے جو ہے وہ پچیس لوگ ایسے بیٹے ہوئے ہیں پچیس لوگ ایسے بیٹے ہوئے ہیں بہت بڑا سا ایک conference ہمارے room ہے اور میں پہلا خطاب کر رہا ہوں اپنے افسران سے وہ head of the department سے head of the department سے اور وہ سب تیس تیس سال والے تجربے والے اور میری total عمر ہی بتیس تیس سال میری عمر ہے اب وہ میں ان کے لیے بیٹا وہاں بچہ اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے آج سے پہلے جب میں اس building سے باہر سے گزرتا تھا تو جب میری building پر نظر پڑتی تھی تو مجھے پہلا خیال ہی آتا تھا کہ اس building میں جو لوگ ہیں وہ حرام کھانے والے لوگ ہیں وہ رشوت خور ہیں اس building کی پہچان سرکاری building ہے نا اس building کے پہچان رشوت خوروں کی ہے مجھے نہیں پتا تھا اس وقت جب میری جب میری سوچ تھی کہ میں بھی ایک دن اس building میں آ کر بیٹھ جاؤں گا اور مجھے یہ اب اس پہچاند کی چھاپ آپ پہ بھی لگ رہی ہے یہ سوچ کھائے جا رہی ہے اب میں اس building میں آ کر بیٹھ گیا ہوں اور اس building کا بڑا ہوں اس building میں اب میرے لیے سوچ ہے وہ یہ میرے لیے اس killing کہ کوئی باہر سے گزرتا وہ اب اس building کی طرف دیکھے اور سوچے کہ اس building میں کوئی حرام کھانے والے لوگ بیٹھے میں حرام کھاتے ہیں اس لیے کہ اس building میں میں ہوں تو کل تک جو ہوا I'm not gonna judge you from your past deed today I'm here and آج اگر میں آپ سے ایک روپے مانگوں رشوت کے تو آپ ایک عرب روپے کمائیں گے میں آپ کو نہیں بولوں گا لیکن اگر میں آپ سے آج ایک روپے بھی نہیں مانگ رہا کہ مجھے آپ حرام کما کر لا کر دیں so you better watch out میرے پاس یہ اب جب میں نے یہ بات کی نا exactly میں آپ کو بتا رہا ہوں جب میں نے بات کی نا تو when I looked at them to almost 60% of the crowd had a sarcastic smile on their faces and I would never forget in my entire life that I'm or bhai کہ وہ sarcastic smile میرے میرے جی ابھی آئیں ابھی آئیں ابھی تو تھوڑی دیر میں دیکھ لیں آئیں وہ smile یہ کہہ رہی تھی کہ نے یار ایسی تقریر ہم نے دسیوں دبا سنی یہ پہلی دبا ہمارا تجربہ 30 سالوں کا ہم نے دس دس میر جویں بھکتائیں تو ابھی یہ چھ ہفتوں کے بعد یا دو ہفتوں کے بعد ابھی الگ الگ بلا کر ہمیں یہ ہم سے جو ان کو بھی پتا چلے کہ کام کیسے ہوتا ہے ہم سے جو پتی مانگ رہا ہوگا یہ پیسے مانگ رہا ہوگا اس وقت ان کی اس سرکاسٹک اسمائل کا میرا دل چاہا کے میں ان کے مون ہوچ لوں دیکھ مجھے پتا وہ کیا سوچ رہے ہیں لیکن میرے پاس ان کی اس اسمائل کا جواب نہیں تھا بٹ ایم ٹیلنگ یو تین مہینے صرف تین مہینے گزرے میرے وہاں پر تیمور بھائی اس تین مہینے کے بعد وہ سارے سرکاسٹک اسمائل والے میرے آنکھ کے شعرے کو سمجھتے آنکھ ہیں میں رات کے دو بجے دو بجے جو صبح کے دوپہر کے بارہ بجے نظر نہ آیا آفیس میں وہ رات کے دو بجے کڑی بارش میں طوفان میں وہ بغیر آواز لگائے وہ میرے ساتھ کسی گڑے کے اوپر کھڑے ہوتے تھے کیوں؟ کوئی ٹیٹی دکھا کے لے کر آتا تھا تو ان کو نہیں خدا کی قسم کردار کی وجہ سے تین مہینے میں ان کو پتا چل گیا کہ یہ ایک چائے کی پیالی کبھی روادار نہیں ہے یہ ایک چائے کی پیالی کبھی روادار نہیں ہے تین مہینے میں انہوں نے سارے ٹرائیاں مار لیں اور ان کو سب پتا چل گیا تجربے کان لوگ تھے یہ آدمی تین مہینے کے بعد خدا کی قسم میرے آنکھ کے شارح پر وہ لوگ تھر تھر کانپتے تھے جن کی عمریں جن کی عمریں جن کی صرف نوکلی میرے عمر کے برابر تھی تو ان کی عمر کتنی ہوگی وہ میرے آنکھ کے شارے کو سمجھتا صحیح کرنے والا میرے سر پہ بٹھاتا تھا میں اس کو ایماندار آدمی کو اور غلط کرنے والا آدمی وہ میرے پھر آنکھ کے شارے کو سمجھتا تھا تو یہ کردار یہ ہم نے کر کے دکھا ہے تو جب جا کر آپ کو یہ جو جب آپ آج تیرہ سالوں کے بعد بھی کراچی کے ہوئے کاموں کا ذکر کرتے ہیں اس کی پیچھے یہ ساری قربانیاں شامل ہیں اس کے پیچھے یہ ساری منجمنٹ شامل ہے اس کے پیچھے اپنے سامنے کی عرب و روپے سامنے کی رشوت چھوڑی بھی شامل ہے میں جب اپنے آفس کو چھوڑ کر گزر رہا تھا اس شہر کا پورا مالک تھا تو میرے پاس جب میں اپنے آفس سے میں جب اپنا ٹینئور ختم کر کے بہار نکل رہا تھا تو میرے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں تھا اس شہر میں میں مکان نہ کیا پورے پورے محلے خرید سکتا تھا ایک مکان نہیں پورے پورے محلے میرے پاس کو اپنا ذاتی مکان نہیں تھا میں نے کچھ قرض لے کر اس وقت کی پارٹی نے مجھے پچاس لاکھ روز تو میں نے ایک دو سو چالیس گس کے مکان کو میں نے لے کر اس لیے کہ کوئی قرائے کا مکان بھی دینے کے لئے تیار نہیں تھا ہاں پولیٹیشن کو لوگ دیتے نہیں ہیں اچھا وہ پھر جس جگہ پہ ہم قرائے کے مکان وہ تو پھر آپ اپنے ریلیٹیف کو کسی کو بھیجتے ہیں تو یہ عجیب علمیہ بھی کسی دن اور بات کریں گا مجھے اس میں ایک جھلک نظر آئی نا وہ خان صاحب کے ناریٹیو کی بھی جو شروع میں تھی جو ان نے اتصاب کے نارے لگائے تھے اور اس کے بعد ان نے وہ حکومتی جو سیول سرونٹس بھی تھے ان کی کافی زیادہ وہ ویگو شیگو باند کرنے کا سلسلہ تو ایک طرح سے شروع میں میں نے بھی کیونکہ شفقت محمود کے لئے ووٹ کیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ لاہور میں سب سے وائبل کانڈیٹ لگ رہے تھے اس وقت تو میں پی ٹی آئی کا کافی ان کے ایک طرح سے سپورٹر اور ایک طرح سے ان کے جادو میں اور خان صاحب کی وہ ایک اورہ کے اندر میں آ گیا ہوا تھا وہ پھر آگے بعد میں پرفارمنس اور کمپٹنسی کی ایک اور بات ہے وہ خیر لمبی ہو جائے گی فندی کرتے ہیں لیکن ایک طرح سے یہی جھلک مل رہی تھی کہ اتصاب ہوگا اور ان کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول میں لایا جائے گا لیکن وہ افیکٹیولی کر نہیں شاید پائے تو یہ آپ کو کیا لگا کہ وہ ایگزیکیوشن کا مسئلہ تھا اپلیکیشن ان کی صحیح نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں نا یہ میں نے کرنے سے پہلے کہیں نہیں اچھا بڑا واضح فرق میری آپ کوئی سپیچ یہ تو میں نے آپ کو کیوی جتنی بھی میں آپ سے گفتو کر رہا ہوں میں آپ کو ہائیپوٹیٹیکل کوئی خواب نہیں دکھا رہا یہ وہ باتیں مصطفیٰ کمال آپ سے کر رہے ہیں جو تیمور بھائی مصطفیٰ کمال نے اپنے ہاتھوں سے کر کے اس پروجیکٹ کو ہر پروجیکٹ کے وجہ میں بات کر رہا ہوں یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے چاہے وہ ایڈیمسٹریشن ہو چاہے وہ کوئی پروجیکٹ ہو چاہے وہ اپنی اوفیشل ہو گھر کی بات ہو یہ ہم نے کر کے یہ کوئی ہائیپوٹیٹیکل بات نہیں اس لیے میری آپ کوئی تقریر نہیں سنیں گے جو میں نے کام کیے میں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم ایسا کر دیں گے ہم کرپشن ختم کر دیں گے نہیں انسان کہتا نہیں ہے انسان کہتا نہیں ہے انسان اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ جب کر دیں گے دنیا کہے آج دنیا کہتی ہے نا مصطفیٰ کمال نے یہ کام کیا کر دکھایا کر کے دکھایا تقریر جو ہے وہ تقریر تو مجھے ہونٹ کرے گی تقریر تو مجھے ہونٹ کرے گی تو میں نے جو ہے وہ یہ بہت بیسک بات ہے تو ہم نے ہم نے میں نے کوئی خواب نہیں دکھائے ہم نے کام اچھے جب آپ جب دوسرے اچھا فرض کریں کہ اگر آپ کوئی بات کہہ بھی رہے ہیں تو اگر میرے صرف یہ انٹینشن ہو کہ یار ابھی تو میں نے صرف تیمور بھائی کو یہ بات کر کے کنمنس کرنا ہے جب ٹائم آئے گا دیکھا جائے گا میں نہیں کرتا یہ کام تو اب آپ نے ووٹ حاصل کرنے کے لئے کیا سلسلہ ڈالا تھا نہیں دیکھیں وہ تو پارٹی کا ووٹ تھا ہاں ہم نے ایمکیم کے پریٹ فارم سے جا کر تقریریں کی لیکن ہم نے ایمکیم کے پریٹ فارم سے تقریریں جا کر یہ نہیں کی ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے نہیں کی یہ تقریر ہے ایک تقریر نہیں کی یہ والی کہ بھائی آپ ہمیں موقع دیں اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس کو ٹھیک اس لیے کس کو آپ سمجھائیں گے کہ بریچ کیسے بنتے ہیں اور فلائیورز کیسے بنتے ہیں چیزیں وہ جب ہوا وہ جب سب چیزیں ہوئیں تو لوگوں نے خود کہا کہ ہاں نہیں بھئی یہ ہوا ہے اور آج تک لوگ اس کو کہتے ہیں تو میرا ہی خیال ہے کہ جو ہے وہ انٹینشنز جو ہے بڑی کلیر ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہمارے لوگ جو جن کی آپ نے مثال دی خانسو پی ٹی آئی کا میرا خیال ہے لوگوں نے بس اس چھوٹ ٹم کے لیے لوگوں کو چاہا کہ بس ہماری بات مان لیں انہوں نے اس کی کوئی اگلی نہ تو کوشش کی اور نہ وہ چیزیں ہونے والی تھی اس طرح کی ہونے والی چیزیں آپ کو حافظ نعیم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جہاں جماعت اسلامی نے تو کافی اچھا اس بار پرفارمنس دیا ہے الیکشنز کے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ بن جاتے ہیں میئر تو وہ ایفیکٹیو ہوں گے دیکھیں میں ان کی کارکردگی صلاحیتوں کو دیکھنے کے بعد ہی میں نے ان کی کوئی پرفارمنس پہلے دیکھی نہیں ہے انہوں نے کوئی یونین کاؤنسل بھی شاید نہیں چلا آئے اس سے پہلے انہوں نے کوئی پرفارمنس میں نے ان کو دیکھی نہیں ہے لیکن وہ ایمبیشیس ہیں بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ شوق ہے اور اس شوق میں انہوں نے بہت پیسے خرچ کر دی ہیں اور جتنے ہی انہوں نے لیکن پیسے خرچ کی ہیں تیمور بھائی آپ کی ایک بات سے جو ہے وہ یہ کیمپین کے اندر پیسے کرتے ہیں ایک بات سے میں تھوڑا سا سے بہت ہملی نمبرز کے ساتھ ڈسٹیگری کرنا چاہوں گا کہ ان کو بہت بڑی کامیابی مل گئی ان کو بہت بڑی کامیابی انفورشنٹلی نہیں ملی ہے وہ میں کیسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں دوہزار پندرہ میں آخری لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تھے جماعت سلامی نے تقریب نے پونے دو لاکھ ووٹ لیا تھا اس وقت جو ہے وہ کراچی کے آبادی تھی نوے لاکھ رنٹھانوے لاکھ تھی لیکن نوے لاکھ جو ہے وہ یہاں کے ووٹ نوے لاکھ یہاں کی آبادی پہ جماعت سلامی نے لیے تقریب پونے دو لاکھ ووٹ ایمکیم نے لیے گیارہ لاکھ اٹھکتر ہزار ووٹ یہ میں نہیں کہہ رہا ہے آپ الیکشن کمیشن کے نمبر پہ جائیں گے یہ نمبرز مل جائیں گے کس سال کے ہی اس وقت سینسس جو ہے پرانے سینسس پہ نوے لاکھ کی آبادی ہے نوے لاکھ کی آبادی پہ یہ لے رہے ہیں پونے دو لاکھ ووٹ اور ایمکیم لیے رہی گیارہ لاکھ اٹھکتر ہزار ووٹ تقریباً بارہ لاکھ ابھی ہم دن دونوں کی بات کرتے ہیں اب آجیں دو ہزار تیئیس آبادی ہو گئی کاغذوں پہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ کی آبادی بڑھ گئی ٹھیک ہے تو جماعت سلامی کو تو جہے وہ اسی ریشو سے جہے وہ بہت ملٹیپلائی کرنا چاہیے تھا جماعت سلامی کا ٹوٹل ووٹ ہے چار لاکھ تو اگر پہلے پہنے دو لاکھ ووٹ تھے آدھی آبادی میں تو جب آدھی آبادی بڑھ گئی اور اتنی بڑی کیمپین اتنی بڑی کیمپین تو آبادی ڈبل ہو گئی تو ووٹ بھی ڈبل ہو گئی تو اس کا مطلب ہے جماعت سلامی کا جو ابھی جماعت سلامی اگر پندرہ لاکھ ووٹ لے دی تو ہم یہ کہتے کہ جو ایمکیم میں بوئی کورٹ کر دیا تو اگر ایمکیم اس دفعہ الیکشن میں حصہ لی تھی تو اس کو بیس لاکھ ووٹ لینے پڑتے اس حوالے سے تو یہی پروجیکشن اسے یہی پروجیکشن ملتی ہے نا تو جماعت سلامی کا ووٹ بینک نہیں بڑا اتنے اربو روپے لگانے کے بعد بھی جماعت سلامی کا ووٹ بینک لیکن پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایمکیو ایم کا ووٹ بینک بڑا ہے یا نہیں اچھا وہ ووٹ بینک اگر تو میں ہمیں اس طرح گمان ہے کہ نہ جماعت سلامی کا بڑا ہے نہ پی ٹی آئی کا بڑا ہے نہ پیپس پارٹی کا بڑا ہے ان تینوں کے ووٹ ملا کر گیارہ لاکھ نہیں بن رہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ووٹ نہیں پڑا ہوا ہے وہ ووٹ ہمارا ووٹ ہے کیونکہ ہم نے بوائی کورٹ کیا اور اس وقت یہ ابھی تو کھلا گراؤنڈ ملا ہوا تھا ابھی تو ایم کیوم نہیں تھی ابھی تو سب لوگوں کو انہوں نے سکن کر لینا چاہیتا سارے ووٹ ملا کر بھی اور تین دنوں تک اس کے اوپر دھاندی ہوتی رہی اس پر ٹھپے لگتے رہے وہ تین پرسنٹ چار پرسنٹ ووٹنگ ٹان آؤٹ کو گیارہ پرسنٹ پہ لے گئے اس گیارہ پرسنٹ ووٹنگ ٹان آؤٹ پہ بھی سارے ملا کر گیارہ لاکھ نہیں بن رہے ووٹ اس وقت ایم کیوم نے اکیلے گیارہ لاکھ اٹھتر ہزار ووٹ یہ تھے تو میں یہاں پر صرف نمبرز وائد آچھا چونکہ دیفنیٹی بھئے تیرے سٹھ تیرے سٹھ ووٹوں پہ یوسی بنیئے تیرے سٹھ ووٹوں پہ سکسٹی تری پہ بندہ جیتا ہے دو سو پہ جو ہے وہ بندہ جیتا ہے جہاں پر بارہ ہزار پہ بندہ جیتا ہے وہاں پہ دو سو پہ بندہ جیتا ہے تو یقینا نمبر تو پورے ہو گئے دو سو چوالیس کی چوالیس یوسیز کے اوپر الیکشنز ہو گئے آپ کو لگے گا کہ اس کی سو یوسیز ہیں اس کی جو ہے وہ تو بھئی اس سو یوسیز جو ہے وہ جو ایک یوسی بیس ہزار پہ آتی تھی وہ یوسی جو ہے وہ سوہ دو ہزار پہ آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میت ہے نا یہ والی بات یہ وہاں رہے جماعت سلامی کے بھائی جو اس والی بات کو میرے سامنے نہیں کر سکتے ان کا جو ہے ان کو لوگوں نے میں سمجھ رہا تھا کہ جس صاحب سے انہوں نے پیسے خرچ کی ہیں کہ ایک جو ہے وہ کوکنگ کلاس کی بھی کلاس آ رہی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وافیس نیم صاحب کا ایڈ آ رہا تھا سوشل میڈیا کو کہ تو مزے آ گئے سارے جو گیم اچھی کھیلی انہوں نے جو اس کا ریزلٹ آنا چاہیے تھا اب وہ جماعت سلامی کے پونٹ افیس تو وہ ریزلٹ جو ہے وہ ووڈ بینک میں وہ ریزلٹ نہیں آیا ہے نہیں آیا صحیح ہے لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے پی ایس پی سے جو پہلے آپ تھے ایک زمانے میں ایم کی ایم سے ووٹر توڑا پی ایس پی کے لیے اب پی ایس پی سے آپ واپس اس ووٹر کو ایم کی ایم کی طرف لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ وہ انٹیکٹ ہو گیا بلکہ وہ بڑھ گیا ہے ایک بہت بڑا طبقہ تھا تیمور بھائی ایک بہت بڑا طبقہ تھا وہ صحیح اور غلط کو نہیں مانتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ لوگ ایک ہو جاؤ ہم کہتے تھے بھائی جب ہم پہلے ہمیں فلاں ایسا ہے مہاجر ہونے کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے کے بنیاد پر یہ والی بات کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سامنے پیپلز پارٹی کو ظلم کرتا ہوا دیکھتے ہیں پیوڈنشل گورنمنٹ کو نائنصافی کرتا ہوا دیکھتے ہیں ایک ٹریفک پلیس والے کو جو ہے وہ روڈ پر دیکھتے ہیں جو کہ ان کا جو کہ وہ نہیں سمجھتا ایک پلیس والے کو جو کہ ان کے محلے کا نہیں ہے ان کے شہر کا نہیں ہے وہ آ کر اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے اس کی جھوٹی ایفائر کاٹتا ہے اس کو تھپڑ مارتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ جب ہم ایک تھے نا تو یہ نہیں ہوتا تھا ہمارے ساتھ ایک وہ مائنٹ سیٹ ہے جبکہ ان کو یہ یاد نہیں کہ جب آپ ایک تھے نا اور الطاہ حسین صاحب قائد تھے تو اسی زمانے میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے زرداری صاحب کو سارا کچھ دے دی ہے اپنے ہاتھوں سے ایک رحمان والی کی کال بڑیل ہوتے تھے ہم اس کو یہ والی بات بتا بتا کر بتا بتا کر ہم نے چھے سال گزارے ہم نے کہا کہ لوگوں کے سمجھ نہیں ہے اور اس دوران کیا ہوا کہ اس شہر میں پارٹیاں جو ہیں وہ وہ اپنا پلان کرنے لگی کہ ہمارے اس سپلٹ کی وجہ سے ہمارے اس سپلٹ کی وجہ سے وہ اس جگہ کو اس اسپیس کو وہ کور کریں گے اس ویکیم کو کیپچر کریں گے اب اگر وہ پارٹ آر دی سولوشن ہوتے نا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ پارٹ آر دی پرابلم ہے تو یہ ایمکیم کو تو ہم سمجھا لیں گے اپنی کچھ غلطیاں مان لیں گے ان کی کچھ غلطیاں بتائیں گے ٹھیک کر لیں گے اور ان کو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن وہ اگر ہو گئے نا سارے تو وہ تو پھر ہمیں جو ہے وہ ہم ہمیشہ تو کل کو لوگ ہمیں بھی پھر جو ہے وہ برا بھلا کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے ہو گیا آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی نے سپیس کیریٹ کی نا کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی نے شہر میں چودہ سیٹیں ان کو مل گئیں پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ پندرہ سالوں سے کراچی سے لے کر کشمور تک کی بادشاہت ہے وہ چاہتی تو اپنے کاموں سے وائپ آؤٹ کر دیتی ہمارے سارے کاموں کو بلکل وائپ آؤٹ کر دیتے لیکن انہوں نے کچھ اور انہوں نے ڈیسپونڈینسی محرومی مایوسی اور بڑھا دی ہے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے لوگوں کی یہ والی بات مانی میں نے اپنی میں نے تو کھل کر مخالفت کی ہے ہم کیوں کی ہر طرح سے ہر لیبل پہ کی ہے مجھے پتہ ہے کہ میرے تو ساری ریکارڈڈ ہیں ساری چیزیں لیکن میں نے اپنی ذات کی قربانی دی ہے اپنی انہ کی قربانی ہے اس انہ پہ اڑ جاتا اٹک جاتا میں نے بھئی میں نے جو بس بات کی بس میں مر جاؤں گا یہ کہتے کہتے میں تو اپنی انہ کو میری انہ جیت جاتی لیکن یہ شہر ہار جاتا تو یہ جو ہم نے چونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں میں جیسا ہوں لوگوں کے سامنے ہوں میں منافق آدمی نہیں ہوں میں سامنے ہوں فیس پہ ہوں تو میرے ایک بھی آدمی نے مجھ سے ڈیفیکٹ نہیں کیا ایک بھی ایک بھی میرے کارکن نے زمدار نے مجھے چھوڑا نہیں ان کو میں نے جب یہ ساری بات سامنے رکھی کلگر سامنے رکھی تو بلکل ایک ایک اگزیکٹ مرجر ہی ہوا ہے ایک جزب ہو گیا جبکہ ہمارے لوگوں کو بہت فریشانی ہے بہت تکالیف اٹھانی پڑھ رہی ہے صبر کرنا پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ دو چار لوگ نہیں تھے لیکن ہم نے کہا صبر کرنا ہے صبر کرنا ہم نے امکیم کے جو ہمارے پرانے یعنی کہ پہلے اب تو ہم امکیم ہیں لیکن جہاں ہم گئے تھے ہم نے کہا بھائی ہم ان کی پارٹی میں جا رہے ہیں ہم نے ان کو ترجیح دینی ہے ہم نے صبر سے کام لینا ہے کچھ لوگ ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے کچھ لوگوں کا اچھا نہیں لگے گا لیکن ہمیں ان ساری چیزوں کو بورے صبر و تحمل سے برداشت کرنا ہے اللہ کے شکرے میرے ساتھیوں نے میرے ذمہ داروں نے سب لوگوں نے اپنے صبر کا عظیم مظاہرہ کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں سر بہترین ہے اور ایم کیو ایم کی ابھی مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ انہیں سوشل میڈیا کے اندر اپنی گیم ذرا کافی چڑھا کے رکھی ہوئے ویسے ایک اور سوال یہ تھا کہ ایک نومک پالیسیز جو ابھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی جب پاور میں تھی مفتہ سوائل صاحب تھے اور اب ڈار صاحب ہیں تو ان پالیسیز کے بارے میں جو ہمارا بھی خسارہ جو چل رہا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا سلوشن ہے کیا ڈیفولٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے ابھی ٹیم ہارٹنز کھلا ہے یا لاہور کے اندر اور وہاں پہ سنائے کے امپورٹڈ کافی پینے والے امیر لوگ جو ہیں وہاں پہ لائنوں میں لگا کے تو ہماری امپورٹس رک رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا پینین ہے اللہ اکبر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ سچ نہیں بولے اور جس کی وجہ سے اور میں اس کو کھلیں بکھڑ دوں گا جس کی وجہ سے جو ریل سیریسنس ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا عام آدمی تک آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا اور وہ کیا ہے جب ہم یہ بولتے ہیں نا جب ہم حکومت بولتے ہیں ہم کہتے ہیں سب اچھا ہے کوئی خراب نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا تو نہ سب اچھا ہوتا ہے نہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے اور نہ سب جو وہ خراب نہیں سدرہ وہ ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ we are right now going through in an emergency war kind of situation ٹھیک ہے جیتے کوئی دشمن حملہ کر دے تو دشمن حملہ کر دے تو بھئی آپ قوم کو sensitize کرتے ہیں نا کہ بھئی لوگوں ہم پر حملہ ہو گیا ہے اور ایک وزیر آدم آئے اور خطاب کرے بولو بھئی ہم پر حملہ ہو گیا ہے تو سب لوگ sensitize ہو جاتے ہیں ایسا ہم جاتے ہیں کہ آپ اپنی گلی میں بھی sensitize ہو جاتے ہیں یہ جو آپ جو نیجر سین میں اپنے اگری کرتا ہوں ساری بات حملہ کس نے کیا ہے لیکن آپ جو بتائیں گی آئی ایم ایف کا حملہ میں حملے کو ایک sensitization کے حوالے سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ seriousness جب اس کی awareness بڑھائیں awareness بڑھائیں بالکل اگر جو ہے وہ آج میں اپنے وزیراعظم آج میں جب اپنے وزیراعظم کو اور اس کا کوئی statement ہی نہیں ہے وزیر داخلہ کا وزیر فائننس کا کوئی statement جب آپ جو ہے وہ کئی لاکھ روپے کا سوٹ پھین کر اور کئی جو ہے وہ سو پونٹ کی ٹائی بان کر آپ یہ بتائیں گے کہ جو ہے وہ economy condition خراب ہے تو جو ہے وہ وہ match نہیں کرتی نا سر وہ match نہیں کر رہے ہمیں تو بھائی اگر مجھے میں ہوں تو میں بولوں کہ بھائی میں میں آپ ٹوپی سوٹ میں نظر آؤں آپ کو میں تو بہت ہی casual سے ایک جو ہے وہ آستینیں چڑھی ہوئی ہوں اور میں قوم سے کتاب کروں اور بولوں کہ بھائی یہ خراب ہے یہ خراب ہے یہ خراب ہے ہم یہاں پہنچے ہوئیں یہاں پہنچے ہوئیں یہاں پہنچے ہوئیں اور بالکل ملک bankrupt ہو چکا ہے لیکن ہم قوم ہیں بھائی یہ یہ challenge آ گیا ہے and i have taken up this challenge i accepted this challenge اور ہمیں سب کو مل کر اس کو اس کو بڑھانا ہے تو جو امیر ہے اس سے زیادہ لوں گا تاکہ غریب کے اوپر جو ہے وہ کم بار آئے اور میں ہمیں اس کو نکالنا اور یہ ابھی ایک دن میں نہیں ہوگا نہ یہ ایک ہفتے میں ہوگا یہ اگلے سات سالوں میں ہوگا یہ اگلے پانچ سالوں میں ہوگا ایکشنز میں میری باتوں میں میری ایکشنز میں کوئی تضاد نظر آنا ہے میں اپنی پرکس چھوڑوں میں اپنی پریولیجز چھوڑوں میں جو گاڑی کے میرے خاندان کے گاڑی کے پیٹرول کے سرکاری گاڑیاں استعمال ہو رہی اس کو میں جمع کر رہا ہوں میں اس کے پیٹرول کے پیسے جمع کر رہا ہوں اور پھر میں سارے ملک میں آرڈر کروں کہ کتنے ہزار لاکھوں گاڑیاں چل رہی ہیں اس کے اندر کتنے ہزار لیٹر جو ہے وہ کتنے لاکھوں لیٹر کا اور کتنے عرب روپے کا پیٹرول جا رہا ہے گاڑی بھی امپورٹڈ ہے گاڑی بھی امپورٹڈ ہے پیٹرول بھی امپورٹڈ ہے ڈالر بھی نہیں ہے آپ کے پاس خدا کو مانو تو بھئی یہ جو میں وار کی میں نے بات کی جنگ کی بات کی یہ جنگ میں آپ پیزا مانگائیں گے یار آپ پیزا اوڈر کریں یہی ہے نا میرے ملک کی جو اشرافیہ ہے اس کے ایکشنز میچ نہیں کر رہے میرے حالات سے میرے ملک کی اشرافیہ کی ایکشنز میچ نہیں کر رہے تو یہ جو یہ اتنا خطرناک جب اس لیے کہ ڈوز اینڈ اینڈ ڈونٹس میں اتنا فرق ہو گیا ہے ہیو اور ہیو نوٹس میں اتنا فرق ہو گیا ہے اللہ معاف کرے کہ آپ بالکل صحیح کریں اتنی بڑی پاپولیشن ہے اس کا پوائنٹ ون فرکشن بھی جو اگر ٹیم ہورٹنڈ پہ جائے گا تو تو ملینز میں منتا ہے اس کو تو مسئلہ ہی نہیں اس کو تو یہ نہیں پتا اور دوسری طرف غریب کی کمر تو لیول کی مہنگائی ہوگی اور ادھر جو ہے یہاں پہ بھئی یہاں پر ملینز آف لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس پیسے کتنے ہیں ملینز آف لوگوں کو تو یہ ٹوٹل جو وہ میری حکومت اس وقت کی حکومت اس کو آرٹیکولیٹ اس کو جو وہ صحیح اپنی پتہ نہیں کہ ہماری یہ پوزیشن ہو گئی ہے come out with the facts tell the entire nation کہ بھئی ہم یہ ہو گئے اور two piece پھین کر ٹائی لگا کر نہ ہو لگنا شاہی ہے کہ یار ہم ٹوٹ گئے ہیں ہم بینکرپٹ ہو گئے ہیں بلے تو اپنی ٹائیوں کو تھوڑی دنے دنوں کے لیے رگ دو یار سیف میں نہیں پھینو ابھی ٹائی لگا کر آ کر آپ جو economic bankruptcy کی briefing دے تو نہیں بنتی نا بات عجیب ہمارے ہاں سنس نہیں ہے اور سر مجھے تو بولی وڈ کا ایک زمانہ یاد آ رہا ہے کہ ایک زمانے میں ان کے وہاں پہ فلموں کے اندر ایک ہی وہ گاڑی ہوتی تھی جو وہاں پہ locally manufactured ہوتی تھی کبھی کوئی خوبصورت مرسیڈیز نہیں وہ سکسینہ صاحب ہوں یا سیگل ہوں وہ ہی ایک گاڑی چلا رہتے وہ پتہ نہیں ambassador نام کی گاڑی تھی اور کئی سالوں آپ کو وہی نظر آئی exactly انہوں نے import وہ سوئی بھی سچ پہ accept کرنا ہے challenge لینا ہے سچ بول کر ڈرانا میں challenge لینا بولو بھئی یہ ہے یہ ہے ریا آؤ سب مل کر بناتے ہیں تو پیداواری کس طرح انسان اب GDP چڑھانا ہے تو پیداواری سب مل کے ہی چڑھائیں گے تو کیا کیا جا سکتا ہے جبکہ زیادہ تر چیزیں بنانے کے لیے بھی ہمیں import کرنا پڑتا ہے وہ بھی import نہیں ہم افورٹ کر سکتے تو ہماری پھر textile بھی باندھو رہی ہے ہم اپنی ہم اپنی سب سے پہلے تو آج بھی ہماری جو cost of doing business cost ہے نا اس cost کو تو کم کرے الللے تلللے جس کو کہتے ہیں ہم اس الللے تلللے کو جب ہم جو ہے وہ squeeze کریں گے تو ایک amount آپ کے پاس آئے گا ایک amount آپ کے پاس آئے گا ہم borders کو اپنے اور زیادہ سیکیور کریں آپ کا ڈالر جو ہے وہ سمگل ہو رہا ہے اس کو ہم سیکیور کریں آپ جب یہ feeler دیں گے نا تو ہر ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ جا کر کوئی ایک strictness آئے گی نا ہم بول اس کو اور اس کے بعد ہم اپنی local ہم کہیں گے بھائی ہم اپنی جو ہے وہ locals پہ آتے ہیں locals manufacturing پہ آتے ہیں یہاں پر جو imported گاڑیوں کو چھوڑتے ہیں گاڑیوں کے کیا ہم تو بھائی کتے کا کھانا بھی بار سمگا رہے نا بھائی کتے کو بھی کوئی ڈیم کر دو نا کہ بھائی یہاں گی کوئی product کھلاو نا بھائی کتے کا کھانا بھی یہ جو پر اس معاملے میں میں بھی گنے گار ہوں پپلٹ سینس نہیں بنے گی نا پھر وائد تیمور بھائی نہیں بنے گی نا پھر وائد ہم پھر غلط کہہ رہے نا پھر تو یہ نا کہ دیکھیں ہم پھر مزاک کر رہے ہیں اپنے ساتھ ہم پھر اپنے ساتھ مزاک کر رہے ہیں ہمیں ان تمام چیزوں اچھا میں کوئی rocket science نہیں میں کوئی سائنٹیب میں کوئی economist بھی نہیں ہوں میں تو دیکھ رہا ہوں یہ common sense تو ہے نا basics پتہ ہیں common sense ہے اور سارے expert موجود ہیں آپ سب کی بات سنیں گے اگر تو آپ کو پتہ جل جاتا ہے کہ اس میں سے کونسی بات سائی ہے کونسی بات سائی ہے دنیا میں ایسے حالات آئیں نا case studies ہیں ایسے حالات آئیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اتنی resilience ہے کہ اگر آپ اس کو سج بولیں آج trust ہی ختم ہو گیا کہ آپ بولیں economy trending خراب ہے لوگ مانی نہیں رہا کہ اس کو کچھ فرق نہیں پڑا تو آج جب لوگوں کو آپ سج بتائیں گے اور آپ عمل کرتے بھی ایسے نظر آئیں گے میں کہہ رہا ہوں یہ ملک کھڑا ہو جائے گا آپ کے سوچ سے پہلے کھڑا ہو جائے گا اس ملک میں اتنی resilience ہے کہ آپ کے سوچ سے پہلے کھڑا ہو جائے گا پھر اپنی اپنی خرافاتوں کو بھی تو کم کریں نا اپنی کالے کرتوتوں کو بھی بند کریں کم کریں اور ان سب چیزوں کے اوپر ایک اللہ تعالی بھی تو ہے نا اس کا بھی ایک design ہے یہاں پر لاکر ہمیں تھوڑا سا اللہ کو بھی راضی کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں کن کن چیزوں میں جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے detail میں نہیں جانا چاہتا میں خیر بہت پہلے کیا چکا ہوں اب یہ وہ عجیب ہی بات anyway میں اس میں نہیں کہتا بہترین پیغام آپ دے رہے ہیں کیونکہ I think it's the need of the hour as well کیونکہ اس وقت ناومی دانا ہونے کی جگہ ہمیں challenge لے لینا چاہیے اور کچھ اپنے آپ کو اٹھا کے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے مطلب ورنہ تو وزیر آدم میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں پریس کومپنس ہو میں قوم سے خیلطہ وزیر آدم نے آستی نے فولڈ کیوئی ہو اس کے وہ جیکٹ نہیں پہناوا وہ پینٹ شٹ پہن کر آ کر گریوان کے بٹن کھلے ہو اس کو اور وہ قوم کو سج بتایا ساری بری خبریں دے بہت کہ تو ساری بری خبریں دے اور سب برا بتایا اس دن بیٹھ کے کہ بھی ہم ہم اتنے خراب ہوئے اور پھر اینڈ میں کہا آپ کو گھبرانا ہے اور پھر اس کو گھبرانا ہے لیکن جہ وہ آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے میں میں لیڈ کر رہا ہوں میں اس کو فیس کروں گا ہمارے اندر پوٹینچل ہیں اور اتنا بڑا ٹائم ہے یہ میرا چیلنج ہے میں نہیں کہتا ہی میں کر دوں گا لیکن میری رب سے دعا ہے آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو ہم یہ انشاءاللہ اچیف کر دیں گے لیٹس بلٹ اٹو گئیدر لیٹس بلٹ اٹو گئین یہ والی بات تو اس کی بات میں کرنٹ ہونا چاہیے اس کی بات میں سچا نہیں چاہیے خدا کی قسم جو ہے اس دن میں اس شہر میں نظر نہیں ہوں گا پھر کیا کرنا اپنی شکل دکھا کر ہاں مطلب آپ ریفیٹ کر گئے ہیں ریفیٹ اگر مانگی پھر کیوں نظر آئے ہیں جائیں گے کسی دنیا کے کونے میں جا کر بیٹھ کر جو اپنی زندگی جو رہ گئی ہے جو یہ گزار لیں گے اگر ہم نظر آ رہے ہیں تو ہم آپٹمیسٹکی ہو سکتا ہے سارا کچھ سر بڑی اچھے لگی مجھے آپ کی اپٹمیزم کوئی اگر جاتے جاتے آپ نے کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہو جو ہم نے نا کور کی ہو سر بڑی تینکیو سو میری مچ اور مجھے شاید پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا لیکن اب مجھے اس کا اندازہ ہے کہ آپ لوگ اس شہر کے اس ملک کے نوجوانوں پر کتنا اثر رکھتے ہیں and please keep on doing that and I hope and مجھے پتہ ہے you and others like you آپ اپنے آپ کے شولڈرز پہ 65% اس قوم کے لوگوں کی کا بڈن ہے you people are the opinion maker وہ آپ کو idealize کرتے ہیں وہ آپ کو سنتے ہیں وہ آپ کو follow کرتے ہیں یہ مجھے پہلے اس کا نہیں پتا تھا میں آپ کو بالکل سج بتا رہا ہوں آپ کے سامنے میں اپنے بچوں کی بات بتا رہا ہوں اور بچوں کی بات بتا رہا ہوں this is the hope you guys are hope اور یہ جو ہے نا یہ اس کو بند نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ کے پاس آیا بھی اس طرح دوسری دفعہ اس لیے کہ جو ہے وہ میں اپنا جو حصر ڈال سکوں اور آج نہیں جب بھی جہاں جس بھی طرح جیسے بھی ضرور نہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے پرورامی ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ کروں جیس بھی جیسے یہ سلسلہ چلنا چاہیے because this is so پیور آپ کے پاس اینگلنگ نہیں ہے کوئی ایجنڈا نہیں ہے آپ کے آپ سارے لوگوں کی سنتے ہیں آپ کا کوئی پری سیٹ مائنڈ نہیں ہے ہم جیسے لوگ تو فارغ ہو چکے ہیں یہ والی عمر والے تو سب فارغ ہو چکے ہیں سارے ہم لوگ یہ جو ہے نا یہ نہیں رکنا چاہیے تو آپ اور آپ جیسے اور سارے لوگوں کو ہیٹس آف اور جی اس کو پلکل کنٹینیو رکھنا ہے اس کو لوگوں کو hope دینی ہے اور اس میں اتنا اچھا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں یہی سے جو ہے نا یہ قوم جو نوجوان ہے نا اس کو وہ یہی سے میسج لے رہا ہے وہ یہی سے میسج لے رہا ہے اور وہ یہ میسج لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ہم بلڈ کر لیں گے انشاءاللہ چھکر لیں گے اس کو انشاءاللہ سارا آپ کے موہ میں گی شکر انشاءاللہ شکریہ